تو آج کی ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا ہولی ووڈ کی ٹوف 5 بیسٹ مانسٹر مویز کے بارے میں جو ہندی ڈب میں اولے بھلے تو ویڈیو پہ بنے رہے ہیں ساتھ ہی ساتھ چینل کو سبسکرائب کر کے نوٹیپ کے سن بیل کو ضرور رون کریں چلی کرتے ہیں میمک اس فلم کے اب تک کل تین پارٹ آ چکے ہیں جس میں سے پہلا اور دوسرا پارٹ آپ کو ہندی ڈب میں مل جائے گا تو چلیے بات کر لیتے ہیں فلم کی سٹوری کی تو اس فلم کی سٹوری مینہیٹن سہر کی ہے جہاں پر ایک انجان بیماری سے ہجاروں بچے انفیکٹ ہوتے ہیں اور بیماری کا پتہ لگاتی ہے ڈوکٹر شوشین وہ بتاتی ہے کہ یہ بیماری کوکرو جو کی وجہ سے فیلی ہے بیماری کو ختم کرنے کے لیے ڈوکٹر شوشین کوکرو جو پر ایک ایکسپیریمنٹ کرتی ہے اور بیماری کو ختم کر دیتی ہے مگر اس ایکسپیریمنٹ کے بعد کوکرو جو کی ایک پر جاتی بہت زیادہ وکسیت ہو کر سائز میں بہت زیادہ بڑی ہو جاتی ہے اور پھر وہ کوکرو جو کرتے ہیں انسانوں کا شکار اب دیکھنا یہی ہے کہ انسان ان کا سامنا کیسے کرتے ہیں اس فلم کی ریٹنگ سکس کی ہے سویٹھارٹ اس فلم کی سٹوری کی بات کی جائے تو فلم کی سٹوری جین کی ہے جو ایک ایکسپیریمنٹ کے بعد سمدر میں موجود ایک چھوٹے سے ٹاپو پر پہنچ جاتی ہے وہ پورے ٹاپو پر اکیلی ہوتی ہے اور بہت زیادہ پریشان بھی ہوتی ہے مگر جین کی پریشانیت اب زیادہ بڑھ جاتی ہے جب اس کا شامنا ایک ایسے سی منسٹر سے ہو جاتا ہے جو رات میں سمدر کی گہرائی سے ٹاپو پر آتا ہے سکار کرنے کے لیے اب جین اپنی جان اس منسٹر سے کیسے بچائے گی وہ تو آپ فلم میں ہی دیکھ پائیں گے فلم کی ریٹنگ 5.8 کی ہے درڈی شینڈ اس فلم کے اب تک دو پارٹ آ چکے ہیں ہنڈی ڈب میں اولی بلے اور ہم اسی پارٹ کی سٹوری کی بات کریں گے تو اس فلم کی سٹوری سارا کاٹر نام کی ایک لڑکی کی ہے جو کچھ لوگوں کے ساتھ ایک گفہ میں جاتی ہے اپنے لاپتہ دوستوں کو ڈھونڈنے کے لیے مگر کہانی میں ٹویز دب آتا ہے جب ان کا سامنا اس گفہ میں رہنے والے کچھ مشٹریس آدم خوروں سے ہو جاتا ہے اب دیکھنا یہی ہے کہ وہ لوگ ان آدم خوروں سے اپنی جان کیسے بچاتے ہیں فلم میں بوس اڑا دینے والے خطرناک سین آپ کو دیکھنے کو مل جائیں گے فلم کی ریٹنگ 5.8 کی ہے سوپر ایٹ اس فلم کی سٹوری کی بات کیا تو فلم کی سٹوری کچھ ایسے بچوں کے ایک گروپ کی ہے جو ایک رات ایک لوکیشن پر جومبی فلم کی سوٹنگ کر رہے ہوتے ہیں کہ اچانک وہاں ایک ٹرین کریس کی درگٹنا ہو جاتی ہے اور اس درگٹنا کے بعد شہر میں بہت عجیب چیزیں ہونے لگتی ہے سہر کے کتے کہیں بھاگ جاتے ہیں بہت سے لوگ لاپتہ ہو جاتے ہیں بہت سے الیکٹرونک سامان سہر سے غائب ہونے لگتے ہیں اور ان سبھی گھٹناوں کی وجہ ڈھونے نکلتا ہے وہ بچوں کا گروپ اور اسی تلاس میں ان کا سامنا ایک میسٹریس مونسٹر سے ہو جاتا ہے تو وہ مونسٹر کہاں سے آیا ہے اور فلم میں آگے کیا ہوتا ہے وہ ساری چیزیں تو آپ فلم میں ہی دیکھ پائیں گے فلم کریٹنگ 7 کی ہے ڈیپ رائشنگ اس فلم کی سٹوری کی بات کی جائے تو اس فلم کی سٹوری ایک ساندھر سپ کی ہے جو کہ سمدر میں ٹراول کر رہا ہوتا ہے جس پر انگینت لوگ سوار ہوتے ہیں جب وہ سپ ساؤٹ چائنہ کے سب سے ڈیپیس شیئریا میں پہنچتا ہے تب وہاں ان کا سامنا سمدر کے ایک میسٹریس جائنٹ کریچر سے ہو جاتا ہے جو سپ کے لوگوں کو زندہ نگلنے لگتا ہے اب دیکھنا یہی ہے کہ سپ کے لوگ اپنی جان اس مانسٹر سے کیسے بچا اس فلم کی ریٹنگ 6.1 کی ہے موسیقی